دیکھیں صاحب سرکار جانتی ہے مہارا شاہ کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ سرکار دوارہ ہی چلا ہی جا رہی ہیں پولیس کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے بہت درباگیے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آج مہارا شاہ میں جو جاتی دھرم اور مذہب کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں جو دنگا بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو سٹیج کے اوپر کھلے عام مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسجدوں میں گھس گھس کر ماریں گے تو کیا یہ کہ کرمینل ایکٹ نہیں ہے کیا اس کے اوپر کاروائی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ممبئی تک جائیں گے اور مہارا شاہ کی سرکار وششکر مکھے منتری اکنا شندے سہاد جنہوں نے اس رامگیری کا سمرتھن کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تجھے کیشہ لاہی ہمیں ہاتھ لاؤ دینار نہیں منجے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانسکتہ اس رامگیری کی ہے وہی مانسکتہ لے کے مہارا شاہ کے مکھے منتری اگر کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں یہ احساس دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ دیش چلے گا تو قائدے کے حساب سے یہ راجعہ چلے گا تو قانون کے حساب سے چلے گا یہاں پر آپ سمیدھان کے حساب سے کاریے کریے گا اس میں اس طریقے سے کسی ایک جاتی ایک دھرم کے حساب سے کام مت کریے گا ساتھی ساتھ ہم پولیس کے ورشت ادھیکاریوں کو بھی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں مہارا شاہ کا اتحاس رہا ہے ایک سے ایک فائنس آفیسرز ہم نے پولیس آفیسرز مہارا شاہ کی اندر دیکھے ہیں کیا وجہ ہے کہ 58 فائی آرز ریجسٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی پولیس والا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے نہیں لینے کے لیے تیار ہے کہ ان کے مائی باپ جو ہے جو مکہ منتری ہے وہ آ کے کہے ہیں کہ نہیں اس کو کچھ کرنا نہیں ہے اس کے بال کو بھی دھکا لگنا نہیں چاہیے جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ان کے نیچے کے جو پیادے ہیں وہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہے کے مسلمانوں کو ہر روز گالیاں دے رہے ہیں تو ہم صرف اکیلے مسلمان جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہندو سماج کے ایک ہمارے بھائی اور بہن نے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کرائے ہیں اپنے پیسوں سے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کروائے ہیں اور صرف انہوں نے یہ کہہ کر کروائے ہیں کہ مہاراشتہ کے اندر جو چل رہا ہے وہ قائدے قانون سمیدھان کے حساب سے نہیں چل رہا ہے آپ نے جو پہل کی ہے ہم آپ کے ساتھ کہاں کہاں سے تو مولانا آدھری کے بارے میں سے بات کرنے والے ہیں یا ان کو لیگل ایٹ پروائیڈ کرانے والے ہیں دیکھیں ہم نے کچھ مدے رکھے ہوئے ہیں ان مدوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر کچھ ایسا خانون بنے کہ جہاں پر کوئی بھی کسی بھی جاد دھرم یا اس دھرم کے جو مہاپورش ہے ان کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کی بیانبازی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہے تو سخت قانون اس کے اوپر ہونا چاہیے دوسری ہم نے مانگ کی ہے کہ یہ جو رانے ٹائپ کے پلوان چھوڑے گئے ہیں ان کے اوپر کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف زبان اس کے موں میں ہے اور ہم گونگے مکے اور بہرے ہیں ہم کچھ بول نہیں سکتے بولنا ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہماری سنسکریتی ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے بارے میں دوسرے دھرم کے بارے میں ہم اس طرح کی بیان بازی کریں تیسرا ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے صرف ایک شیر پڑا تھا اس شیر کے اندر کسی جات کا ذکر نہیں تھا کسی دھرم کا ذکر نہیں تھا کسی انسان کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا اس شیر کی بنیاد کے اوپر ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے وہ جیل میں ہے تو کیا اس طرح کا قانون چلتا رہے گا صاحب جس کو جو بولنے کی اجازت ہم نے دیئے ہے تم بولو ہم کچھ نہیں کریں گے اور خاص لوگوں نے اگر زراز سے ابھی کچھ کر دے ہموو بھی کر دے لے تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ کھلے عام گننگا ناچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو ہم چلے ہیں ممبئی کی طرف جا کے ہوتا سمیدھان دیں گے انہیں یاد دلائیں گے کہ صاحب اس سے کرب دیش چلے گا کہاں کھاں سے لوگ آپ کی اس ریلی میں آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ مہارا شاہ کے اتحاس کے اندر اتنی بڑی ریلی نہیں ہوگی کر کے آپ ناسک کے بعد دیکھیں گے میں یاکین کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی ریلی نہیں نکلی ہوگی جو آدھا کھا ہے